جنیشن دے چکے ہیں پھر الحمدللہ تقریبا ہمارا ریسٹور ہو چکے ہیں ساوابان ریسٹور ہو چکے ہیں پنڈی ریسٹور ہو چکے ہیں گجرا والا پر ریسٹور ہو چکے ہیں اور ہم ملتان تک کے لیے کو کور کر چکے ہیں اب ہمارا ساؤس میں صرف جو رہ گیا ہے جس سے جس سے جبھی میں جو فرم آئیٹو اون لائنوں کے پیٹرولی ہو رہی ہے جیسی وہ کلیرنس دیتے ہیں تو ہم ملتان کو ان لائنوں کو بھی ہم انشاءاللہ کر دیں اچھا آپ سب کے لیے تاکہ آپ جان سکیں کہ یہاں پہ ہو کیسے رہا ہے ایکسپرٹس میرے ساتھ ہیں آپ کو بتائیں گے دو چیزیں ہوتی ہے الیکٹرسٹی میں جو مجھے سمجھ آئی ہیں ایکسپرٹ نہیں ایک طرف پاور جنریشن ہے جہاں بجلی پیدا ہو رہی اور ایک طرف ڈیمانڈ ہے ان دونوں کے درمیان میں ترازو رکھنے کے لیے برابر رکھنے کے لیے وہ جو فورٹی نائن پوائنٹ ایٹ سیون چل رہا ہے وہ فریکوینسی ہے اگر فریکوینسی ایک دم سے اوپر ہو جائے یا ایک دم سے نیچے ہو جائے تو اس سے بجلی ٹرپ ہوتی ہے اس سے بجلی نہیں اس کی ترسیل ہو سکتی تو اگر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جائے تو تب بھی فریکوینسی چینج ہوتی ہے اور اگر جنریشن بہت زیادہ ہو جائے تو تب بھی فریکوینسی ہوتی ہے تو جو آپ کے دماغ میں ایک سوال ہے کہ اگر بجلی بند ہے تو ایک ہی دفعہ بٹن آن کر کے پورے پاکستان کو کیوں نہیں دے دی جاتی یہ تمام پاور پلانٹس جو جتنے بھی ہیں وہ منگلہ ہے تردیلہ ہے یا جتنے بھی دوسرے پاور پلانٹس ہیں ان کو ایک ہی دفعہ چلا کے ساری بجلی ایک ہی ٹائم میں پورے پاکستان میں کیوں نہیں دی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ اپنی جو جنریشن بڑھانی ہے اور آگے آہستہ آہستہ ترسیل دینی تو یہ جب ایک دفعہ پورا سسٹم ٹرپ ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ چند گھنٹے لگتے ہیں وہ پانچ گھنٹے چھے گھنٹے سات آٹھ دس بارہ دپینڈنگ اپن کتے بڑے والیم پہ ہوئی ہے کیونکہ آپ نے فریکوینسی کو منٹین رکھنا ہے اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ بٹن آن کریں اور پورے پاکستان میں بجلی چلی جائے اگر آپ یکتم کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا جنریشن اور ڈسٹیویشن دونوں کے درمیان یہ فریکوینسی ترازوں کا کام کرتی ہے اور آپ نے آہستہ آہستہ ایک کو بڑھا کے اور پھر دوسرے کو ساتھ ساتھ بڑھانا ہے جیسے یہ چیز ہے اب آپ کو یہ سارے نظر آ رہے ہیں جو پلانٹ سے یہ سب زیرو پہ تھے جب یہ ٹرپ ہوئی آپ نے جیسے بتایا ہدو کے ایریا میں شاید کو پرابلم ہوا اب ہم آلموسٹ 50% کے قریب اس ٹائم ہماری جنریشن ہے جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے لاہور کا شہر ہے سٹی ایریا لارجر لاہور میں ابھی ہو رہا ہے کام لیکن سٹی ایریا جو لاہور کا شہر ہے پورے کا پورا ڈی ایچے یا درون شہر اس میں بجلی رسٹور ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل آباد کا شہر ہے سرگودہ ہے گجرات اس کے ساتھ ساتھ رابل پنڈی اور اوپر مردان نوشہرہ جو ملتان کراچی جو بڑے آپ کے ملتان کے کچھ ہیریاز میں ابھی نہیں ہوئی یہ وہ بھی اگلے گھنٹے تک انشاءاللہ امید ہے تو جو آپ کے لارج اربن سینٹرز ہیں وہ بلے رابل پنڈی ہو فیصل آباد ہو لاہور ہو ملتان ہو کراچی ہو پشابر ہو ان میں آپ نے رسٹور کر دی ہے اب انشاءاللہ آگے جائیں کہ سعود کی طرف اور پھر کوئٹا کی طرف آگے اس کی رسٹوریشن ہوگی تو یہ تمام آپ کے سامنے اس کی رکھا کہ آپ کو سمجھ آسکے کہ اس کا کوئی ایک دم سے سلوشن نہیں ہے پوری رات سے اس کے کام ہو رہا ہے اب اس کا انتقریب پونے دا سو رہے ہیں انشاءاللہ اب ہم کافی قریب ہیں تمام لوگوں کو بجلی پروائیڈ کرنے کے کے لئے چند گھنٹوں میں ہم خاصہ اور جو ہے کیونکہ یہ جو چار ہزار تک آئیس کافی ٹائم لگا ہے لیکن آپ اوپر جانے میں اپنے ٹائم نہیں لگے گا جیسے میں نے آپ کوتایا کہ فریکوینسی جنریشن اور جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہے وہ دونوں میچ کرنی اور رات میں کیونکہ ڈیمانڈ آپ کی کم تھی رات میں لوگ بجلی کم استعمال کر رہے تھے اگر بجلی کی بحالی کی بھی جاتی تو ڈیمانڈ کم تھی اس لیے اس کی جنریشن ایک دم نہیں بڑھائی جا سکتی تو آپ کیونکہ آپ لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں دن کے ٹائم میں تو یہ آسان ہوگی آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا تاکہ آپ کو پتا ہوگی یہ ہم پر کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے ایک دم بجلی بحال نہ کرنے کا آپ پر بہت شکریہ